دجال قیامت سے پہلے پہلے تک تیس جدہ دجال رنما ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اس سے پہلے قیامت نہیں ہے تو دجال اب ایک سے کئی زیادہ ہو گئے ایک اور روایت میں ہے کہ اصل دجال سے پہلے تقریباً سنتر دجال رنما ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں زمانے کا دجال ہو سکتا ہے کہ پایا جاتا ہو اور اصل دجال جس کا دیفنیشن روایتوں میں آیا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے دوبور کے بعد دوبور کرے گا کہ جس کا خاتمہ امام زمانہ علیہ السلام فرمائیں گے ایک سلام پڑھیں پر محمد اور رزیزان اگرامی امام کی خصوصیات میں سے آخر خصوصیات جس کو میں کل سے آگے بڑھا ہوں گا میرا مولا اور آقا امام وہ امام ہے کہ جو امام منتقم ہے میں نے جیسے عرض کیا ہے امام زمانہ منتقم خون حسین یہ انتقام کی نویت کیا ہوگی کیسے انتقام ہوں گا کل کی مجلس میں اسے میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا جو کہ ہماری آخری مجلس ہے عزیزان اگرامی جیسے ہی روایت میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو نعرہ بلند کریں گے اے اہل عالم میں امام قائم ہوں جس نے قیام کر لیا ہے پھر اس کے بعد فرمائیں گے اے اہل عالم جاندو انا سمسام المنتقم میں انتقام لینے والی تلوار پھر اس کے بعد امام فرمائیں گے اے اہل عالم جاندو ان جدی الحسین قتلوہ اتشانا کہ میرے جد حسین کو پیاسہ پھرولا کے میدان میں قتل کیا گیا عزیزان اگرامی امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں جو مسلسل ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرتے ہیں اور تاریخ یہ کہتی ہے اے میرے جد عالی میں آپ پر گریہ کروں گا لیکن میرا گریہ آسوں کا نہیں ہوگا بلکہ خون کے ذریعے میں آپ پر گریہ کروں گا ہاں عزیزان اگرامی ابا عبداللہ الحسین کی مسیبت بڑی عظیم مسیبت ہے جب یہ قافلہ شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد شام تو پہنچا ہے تو شام کی وہ مسیبتیں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا لیا کہ مولا بدلائیے کہ سب سے زیادہ آپ پر مسیبت کہاں پر پڑی تو میرے مولا نے کہا تین مرتبہ فرمایا الشام 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 مجھ پر مسیبت سب سے زیادہ شام میں پڑی ہے عزیزان اگرامی روایت میں ملتا ہے کہ جب مسیبتوں کو وہ اتمام کو پہنچی مسیبتیں تو ایک مرتبہ یزید نے سید سجاد کو گلایا اور سید سجاد کو گلا کر مکاری کے ساتھ اس نے ندامت کا اظہار کیا کہا اے سید سجاد میں حسین کے قدل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ سب کچھ ابن زیاد نے کیا ہے اور عزیزان اگرامی یہ ندامت کا مکاری کے طور پر جو اظہار کر رہا ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ زندان شام میں اہلِ بیتِ حرم جو رہتے تھے تو وہ دن دن بھر رات رات بھر واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے گریہ کرتے تھے جس کی وجہ سے شامیوں کو پتا چل گیا کہ حسین باطل پر نہیں بلکہ حق پرست اور حق پر تھا ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کنوے کو سیدے سجاب نے کہا کہ اے یزید تو ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے میں محافظ امامت جناب زینب علیہ مقام کے پاس جا کر مشورہ کرنا چاہتا آئے عدبان جناب زینب سے کہا یزید ہمیں ہمیں یزید واپس بھیجنا چاہتا ہے بیمی آپ کیا فرماتی ہے تو جناب زینب نے کہا کہ یزید کے پاس جا کر کچھ بیشکش اس کے سامنے رکھو دن تک حسین پر گلیا کرے عزیز آنے گرامی یزید نے اس پیشکش کو قبول کیا اور سات دن تک جناب زینب علیہ مقام نے پہلی مجلس کو جو برقرار کیا ہے وہ شام کے زندان میں شام کے دربار میں تھا عزیز آنے گرامی جب مجلسیں ختم ہوئیں اور یہ تافرہ نکلنا چاہتا تھا تو سیدے سجاد یزید کے پاس آئے کہا اے یزید مجھے تجھ سے کچھ چیزیں چاہیے مطالبہ ہے میرا کہا کہ کیا مطالبہ ہے آپ کی جو وہ چیزیں ہیں وہ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس نے کہا جو کچھ تبرکات کرولا میں غارت کیے گئے تھے لوکے گئے تھے بیویوں کے گوشوارے چھینے گئے تھے وہ سارے کے سارے واپس لوٹائے تھے پھر امام نے کہا کہ اگر تُو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی مؤمن کے حوالے بیویوں کو کر دے تاکہ وہ انہیں مدینے چھوڑ آئیں پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک بدنِ حسین سے جس میں حسین سے حسین کا سر جدا ہے مجھے میرے بابا کا سر دے دے تاکہ میں اسے لے جا کر بدن سے ملحف کروں عزیزانِ گرامی تینوں درخواستوں کو اس نے تینوں پیشکس کو قبول کیا سیدہ سجاد کے حوالے تبرکات ہوئے ہیں سیدہ سجاد کے حوالے سر عباب جو لاحل حسین ہوا ہے عزیزانِ گرامی جب سر آتے گئے تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی قاسم کا سر آیا ام فروہ آگے پڑی جیسے جیسے سر آتے گئے سارے وارسوں نے اپنے وارسوں کے سر لیے عزیزانِ گرامی علی اگبر کے سر کو جناب زینم نے لیا آخر میں دو سر آئے عون محمد کے سر کسی نے نہیں اٹھائے ایک مرتبہ کسی نے کہا کیا ان سروں کا کوئی وارس نہیں ہے زینم نے کہا ان سروں کا وارس میں ہوں لیکن میں ابھی علی اگبر پر گریا کروں عجرکم علالہ ان سروں کو لیا گیا اور یہ قافلہ چلنے جب لگا تو حسیزانِ گرامی جناب زینم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مولا سجدہ سجاد نے پوچھا گریے کی بی بی کیا وجہ ہے تو کہا ہم کربلا جا رہے ہیں حسین کی لادلی سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے بی بیو یہ ہماری بلبل تھی یہ وہ تھی کہ جو حسین حسین کہہ کر روتی تھی حسین کے مسائب میں اس سے روشنائی تھی یاد رکھو کہ میرے جانے کے بعد اس پر گریہ کرتے رہنا اس کے روزے پر مسلسل آتے رہنا میں کہوں گا اے شہزادی آپ کی کمنہ کو آج تک شیعانِ حیدرِ کررار پورا کر رہے ہیں عزیزانِ گرامِ جب یہ قافلہ چلا تو اس طرف جانگر ابن عبداللہِ انصارِ رسول اللہ کے صحابی اربعین کو کرولہ پہنچ چکے تھے فرات کے قریب انہوں نے غسل کیا اپنے غلام عطیہ سے چونکہ نابینہ ہو گئے تھے اپنے غلام عطیہ سے کہا اے عطیہ مجھے قبرِ حسین دکھلا دو قبرِ حسین کے پاس گئے جیسے ہی قبرِ حسین کے پاس گئے تو ایک مرتبہ وہاں حسینہ کہ کر گریہ کرنا شروع کیا حضر جانگرامی جب گریہ کر رہے تھے ایک مرتبہ جابر نے حسین 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 کہا اور حسین کی طرف سے جواب نہیں آیا ایک مرتبہ کہا اے حسین ایک حبیب حبیب کو پکا رہا ہے جواب کیوں نہیں دیتے پھر تھوڑی دیر تعمل کیا اور کہا اے میرے آقا حسین آپ کیسے جواب دیں گے آپ کا سر تو بدن سے جنا ہو چکا حقیقہ نے کہا کہ اے جابر ایک قافلہ نزدیک آتا ہوا نظر آ رہا ہے جابر نے کہا کہ دیکھو کہیں دشمن تو نہیں آ رہے ہیں کہا نہیں لگتا ہے دوست آ رہے ہیں قافلہ نزدیک ہوتا گیا ایک مرتبہ حقیقہ نے جابر سے کہا قیامت ہو گئی جابر اہلِ بیتِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ اربعین کو واپس آ رہا ہے عجیزانِ گرامی جیسے ہی جابر نے یہ سنا کہا فوراں میرے آقا و مولا سیدِ سجاد کو ڈھونو مجھے ان کے پاس لے چلو ایک مرتبہ سیدِ سجاد سے عجیز ہو جیسے ہی ملاقات ہوئی سیدِ سجاد نے جابر کو گلے سے لگا لیا ایک بڑا موڑا صحابی مل گیا جس میں امام کو احساسِ الفت ہوا ایک مرتبہ جابر سے لپٹ کر اتنے پھوٹ پھوٹ کر سیدِ سجاد رونے لگے کہا یا جابر ہو ہاں ہونا قوتلت رجال ہونا یہ گربلا وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے مرد قتل کیے گئے وہ زوبہت اتفال ہونا اور ہمارے بچوں کو زبا کیا گیا وہ زوبیت نساؤنا اے جابر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بی بیوں کو حسیر بنایا گیا ان پر تماشے لگائے گئے یا جابر ہونا خونتت خیام ہونا اے جابر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیموں کو جلایا گیا عزیزان گرامی زینب علیہ مقام جیسے ہی روزہ مبارک سے قریب ہوئی اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پر گرایا اور بلند آواز سے گریا کرنے لگی یہاں تک کہ غش کھا گئی لگنے والے لگتے ہیں کہ جب غش سے افاقہ ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رباب علیہ الازغر کے پاس حسین کے پاس ہیں امیل علیہ الازغر کے پاس ہیں عزیزان گرامی سارے وارث اپنے اپنے قبروں پر ہیں اور یہ دل کھول کر تین دن تک اربعین کے موقع پر گریہ کرتے رہے عزیزان گرامی یہاں پر اس بچی سکینہ کی بھی یاد آئی کہ جو شہادت حسین کے بعد جیسے حسین پھر کر گریہ کرتی تھی تو شمر آگے بڑھتا تھا تماشہ لگاتا تھا اب کوئی تماشہ لگانے والا موجود نہ تھا عزیزان گرامی تین دن جب بھرپور گریہ ہوا تو سید سجاد نے کہا اے زینب علیہ مقام اب مدینہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ساری بیبیوں کو اکھٹا دھرے ساری بیبیوں کو اکھٹا کیا گیا عزیزو اب کربلا سے ودا ہے یہ سخت ودا ہے تاریخ میں چار ودایں ہیں جو سختی اہل بیت حرم کے اوپر ایک وہ ودا کہ جب مدینہ سے اپنے وطن کو حسین چھوڑ رہے تھے ایک وہ ودا کہ جو کربلا سے کوفے کی طرح جاتے ہوئے اہل بیت حرم کربلا کو چھوڑ رہے تھے ایک وہ ودا کہ جو شام سے نکلتے ہوئے جناب سکینہ کو چھوڑ کر اہل بیت حرم نکل رہے تھے یہ چودھا ودا ہے کہ جو سارے قبروں کو چھوڑ کر بیبیوں کو اپنے وارثوں کو چھوڑ کر جانا ہے مدینہ کی جانب جناب سکینہ جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد ساری بیبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اونٹ پر سوار ہونا چاہتی تھی تو ایک مرتبہ دانی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ہے حباس ایک وہ سواری مدینے سے لائے تھے کہ جہاں علی اکبر بھی تھا اون و محمد بھی تھے اب یہ بیبی واپس اگے لے جائے تو کیسے جائے عجیزہ نگرامی ایک مرتبہ کسی بیبی نے کہا کہ ساری بیبیاں اون پر سوار ہو چکی ہیں لیکن رباب نظر نہیں آتی ہاں عجیزہ نگرامی جیسے ہی رباب کا نام سنا دیکھتے ہوئے زینب علیہ مقام آئی یہاں تک کہ رباب کو قبر حسین اور قبر علی ازغر کے پاس پایا کہا رباب کیا مدینے چلنے کا ارادہ نہیں ہے ایک مرتبہ بڑے تعجب سے رباب نے زینب کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا اے بی بی کیا فرما رہی ہے آپ مدینے جائیں گے آپ کے شوہر نامدار عبداللہ موجود ہے اے زینب میں کیسے مدینے جاؤں میرا نانا لال علی ازغر یہاں پر سو گیا ہے میرا حسین والی و بارس یہاں پر ہے جاؤ مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے عزیزان اگرامی آئیں سیدہ سجاد کے پاس سیدہ سجاد آئے اور آنے کے بعد بڑا سمجھایا لیکن نہیں مانی ایک مرتبہ کہا بی بی اے مادر اگرامی میں وقت کا امام ہوں مجھے اختیار دیجئے امامت کے ارادے سے آپ سے اسرائے کروں کہ آپ چلیں عزیزان اگرامی امام وقت کا حکم وادی بھے رباب اٹھیں ایک مرتبہ کہا اے حسین اے علی ازغر اے ننے لاش علی ازغر کے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں یہ ماں مدینہ تو جا رہی ہے لیکن میں کبھی بھی دھوب میں چھاؤں سے دھوب کبھی بھی دھوب کو نہیں چھوڑوں گی جس طرح علی ازغر تنہا کربلا کی سرزمین پر دھوب میں ہے اسی طرح میں دھوب میں رہوں گی عزیزان اگرامی جب مدینہ آئی تو ہمیشہ دھوب میں رہی سیدہ سجاد کہتی تھے ہیں مادر اگرامی سائے میں کیوں نہیں آ جاتی کہا میرا علی ازغر دھوب میں کربلا میں کیسے سائے میں آ جاؤں عزیزان اگرامی جب اسرار کیا گیا تو عرباب مقتل یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رباب دھوب سے چھاؤں میں آئیں لیکن جیسے ہی چھاؤں میں آئیں تو ایک مرتبہ روح پرباز کر گئی بدل سے عزیزان اگرامی جب غسل و کفن کا وقت آیا تو ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام نے بلند آواز سے گریہ کیا گریہ کا سبب پوچھا گیا تو ذاکرین بڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ علی ازغر کی یادیں اس قدر رباب کے ساتھ تھی کہ جیسے ہی میں نے دامن رباب کو ہٹایا تو دامن میں میں نے علی ازغر کے جھولے کی جلی ہوئی لگڑیوں کو کھایا میں کہوں گا اے رباب آپ پر کیا گزری تھی کہ علی ازغر کے جلے ہوئے جھولے کی نشانی کو آپ کربلا سے کوفہ لے گئی کوفے سے شام اور اپنی شہادت تک اسے اپنے پاس رکھا یا ہسین یا حسین یا حسین